اکور دے دروار بچ ہمیشہ ہی نمیہ چرچاما تے ترک وادیاں دی پر وور گلوات ہندی ریندی سی اک دن اکور دے مان بچ سوال آیا کہ لوگ کیوں عام طورتے اپنی جمین جان دولت دی ونڈنو لے کے آسن توسٹ ریندی ہن وہ سوچ رہے سن کہ کیس جانبر جا منوکھنو سب تو ود جگہ دی لوڑ ہندی ہے انہ نے ایک گل بیرول دے سامنے رکھی آتے کہا بیرول کی تسی یہ ثابت کر سکتے ہو کیس جانبر جا منوکھنو سب تو ود جگہ دی لوڑ ہندی ہے بیرول جو ہمیشہ ہی چترائی نار ہر ایک مشکل دا حال لابل اندازی نے اکور دا پریشن سن کے کو جو سوچیا تھے کہا مالک اے صدہ جواب دینا تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے پر میں ایسے نوں دکھا کے سمجھ آ سکتا ہے اکور نے کہا ٹھیک ہے اگلے دن بیرول نے دروار دے باہر ایک چھوٹی جہی جگہ چونے انہیں اس جگہ بچ ایک بکری بند تھی اتے نار ہی ایک گدہ بھی رکھ دیتا بکری شانتینل بیٹھی رہی کار چک دی رہی جمیں کہ اسنوں تھوڑی جگہ بچ بھی کوئی سمجھیا نہیں سی دے اولٹ گدہ بہت بیچین سی وہ کدے اس پاسے چلدا کدے اس پاسے بہت کو مرہا سی اتے اپنا دام کھچدا سی جمیں اس دا دام کو ٹرہا ہوئے بیرول نے اکور نو یہ درش دکھایا اتے کہا مالک تو ہاں نو ہون اپنے سوال دا جواب مل گیا ہوئے گا اکور نے دیکھیا اتے حران ہویا تے بیرول نو پچھیا اس دا کی مطلب ہے بیرول نے ہا سکے کہا مالک اسی دیکھ سکتے ہو کہ بکری نے اپنی چھوٹی جگہ بچ چہنچیل تنہر آرام کر لیا ہے کیونکہ اسنوں اس نال کوئی سمجھیا نہیں ہے پر گدہ جسنوں ہمیشہ بادے جگہ دی لوڑ رہی دی ہے کیونکہ اپنے ماننوں سنتوش نہیں کر سکتا ہے بیرول نے اگے کہا اس دا سدھا مطلب ہے کہ کئی وار بے سمجھ لوگ کا نو ہی بدے رے دولت جگہ یا سادنا دی لوڑ محسوس ہوندی ہے سمجھدار لوگ جمیں بکری جو کہ جنہ ہے اسے بچ خوش رہن دے ہن انہوں بدے رے دی لالسا نہیں ہن دی ایک کہانی سنن کے اکور بہت خوش ہویا اس نے بیرول نو کاباشی دیتیت کہا تو صرف میرا منتری نہیں سگو میرا سیانا سلا کروی ہے سو دوستو کہانی تو یہ سکھیا مل دی ہے کہ جندگی بچ اصلی سنتوشتی و دیرے پوتک بدارتھا بچ نہیں اپنے ماندی شانتیت شہن شلطہ بچھون دی ہے دوستو تو ہاں نوے کہانی کی ہو جی لگی ٹومینٹ کر کے سجا جرور دینے اس طرح دیاں اور خوبصورت کہانیاں لے چینہ نال جڑے رہو تنواد موسیقی موسیقی